ہم نے آج کی دلاغت کو سنا اموز ایک ایسی عبرانی جڑ یا ماتے سے محفوظ ہے جس کے معنی ہے بودھ اٹھانے والا یا جس پر بودھ لاتا جائے یہ شخص یہودہ ایک چھوٹے سے گاؤں تقوی میں رہنے والا تھا اگرچہ یہ ایک گاؤں کا باشندہ تھا لیکن خدا اس کو یہودہ سے اٹھا کر شمالی سلطنت کے لیے اس کو تیار کرتا ہے کہ تو شمالی سلطنت میں جا کر میرے کلام کو شمالی لوگوں تک اسرائیلیوں تک جا اور کئی مرکبہ اس کو شمالی سلطنت کا نبی بھی کہا گیا جب ہم اس کے زمانے کو پڑھتے ہیں تو خدا جس سلطنت سے تقریبا آٹھ سو سال قہلے کا زمانہ ہے جس میں یافتی قدمت کے قرآہ ساہ جاؤں دیتا ہے اور خدا اس کو شمالی سلطنت کے اسرائیلیوں کی ریاکاری کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جا پر ان کو میرا کلام سنا تاکہ ان کی ریاکاری جو دینی ریاکاری ہے وہ ان سے پرہیز کریں اس لئے جب ہم مقدس خاموس کا دور نبوت پڑھتے ہیں تو وہ خدا یسوسی کی بدایت سے تقریبا آٹھ سات سو ایسی سال سے لے کر سات سو بابن برس کا عرصہ ہے تقریبا اٹھائیس برس خدا ان کا بردہ نبوت پڑھت کے قرآہ سال انجام دیتا ہے جب ہم اس زمانے کے مذہبی حالات کو دیکھتے ہیں تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کیونکہ لوگ ظاہری طور پر عبادت گزار تھے اور وہ خدا کی انتمام دی ہوئی مذہبی رسومات کو بڑے ذوک اور شوق کے ساتھ ادا کرتے تھے وہ لوگ خدا کی خوب حفظ سنا بھی کرتے تھے اور تیسری بڑی بات جو ہے وہ مقدس مقامات کی زیارت شوق سے کرتے تھے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انسان کی ظاہری باتیں ہیں اور خدا ان کی اس ساری ظاہری عبادات کو بہتر طور پر جانتا اور سمجھتا تھا لیکن جب ہم خدا کے بالے میں پڑھتے ہیں کہ خدا انسان سے تقاضہ کیا کرتا ہے تو خدا ہمیں مذہب برستی کی طرف نہیں لے کر جاتا بلکہ ہماری باطنی حالت کی وہ فرق کرتا ہے اور زمانے میں شمالی سلطنت کے لوگ جو تھے وہ ظاہری عبادات اس کی رسمات اور قربانیوں کا جرہانہ جو ہے وہ بڑے شوق سے کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں جندار سمجھے لوگ جانے کہ ہم خدا پرست ہیں لوگ جانے کہ ہم خدا کے لیے بڑی سی بڑی قربانیاں دینے والے ہیں اس لیے خدا صرف رسم پرست کا خدا نہیں ہے بلکہ خداوں کی باطنی حالت کو دیکھتا ہے اور بالخصوص وہ زمانے میں باط اکلا کی اور ناانصافی جو تھی وہ زور پر دی ایسے حالات میں خدا نے نبی کی وسیرے سے شمالی سلطنت کے چاروں اقتراح خدا کی حالت کو دیکھتے ہوئے اپنا کلام جو ہے وہ اپنے بندہ کو دیتا کہ وہ گلد و نماز اس تمام اقوام کے گناہوں پر انگلی لکھے تاکہ لوگ جانے کہ باطنی طور پر ہمارے باطنی حالت میں کیا خمزوریاں پائے جاتی جب ہم اس کتاب پڑھتے ہیں تو پھر اس کتاب میں شمالی سلطنت کے گلد و نماز میں کتنے بھی پڑوسی اقوام تھی خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ سب کی خدا عدالت کرتا ہے اور اگر ہم اس کے پہلے دو بواب کا مطالعہ کریں تو پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ آٹھ اقوام کی خدا عدالت کرتا ہے پہلے نمبر پر خدا نے دمشقی عدالت کی پھر خدا نے فلسطین کی عدالت کی اسی طرح سور کی عدالت کی عدوم کی عدالت کی عموم کی عدالت کی معاق کے لوگوں کی خدا عدالت کرتا ہے پھر یہودہ کی سلطنت کی عدالت کرتا ہے اور پھر خدا اسرائیل کی شمالی علاقے کی عدالت کرتا ہے اور یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نہ صرف ماضی پیٹ میں اقوام کی عدالت کرتا تھا بلکہ خدا آج کے زمانے میں بھی انسانوں کی عدالت کرتا ہے خدا آنے والے زمانوں میں بھی عدالت کرے گا اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا یا مکاشرہ کی کتاب کے مطابق کہ جب میرا اور آپ کا اور اقوام حالت کا منتی اس کائنات کی عدالت کرے گا تو کائنات کے سارے چھوٹے بڑے مردے جو ہیں اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گے اور پھر ہر ایک اعمال کے مطابق اس کا نصاف دیا جائے گا اس لئے مجھے اور آپ کو اس بات کو پیشنے در رکھنا چاہئے کہ جب ہم اس دھرتی پر ہیں تو ہم اپنی عدالت کے ہونے والی عدالت کی تیاری کریں اس بات کو سوچیں سکیں جانیں کہ آخر کار آپ نے اس کی عدالت آگیا میں کھڑا ہونا ہے اور جو بلی اور آپ کو وقت دیا گیا ہے اس عدالت کی تیاری کیا وقت دیا گیا اس لئے خدا جو ہے یہاں پر ہمیں مختلف حقوان کی عدالت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ساری کائنات کے بنیل انسان کی عدالت کی جائے گی آج کے جو حیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا مضمون اسرائیل کی عدالت عموس نبی اسرائیل کے لیے خدا کا ایک نبی ہو کا اور مشنری ہو کا اسرائیل میں کام کرتا ہے لیکن اسرائیل لوگوں کا خیال تھا کہ عموس جو ہے یہ غیر قام کے لیے نبوت کرتا ہے ان کی سزا کا ذکر کرتا ہے لیکن خدا جو ہے اگرچہ اسرائیل کو بردزیدہ قوم بناتا ہے چنے میں لوگ بناتا ہے لیکن جب انہوں نے خدا کے کلام کو قبول نہ کیا اور اس کے کلام کے مطابق زندگی نہ بسر کی تو آخر کام خدا کو بن اسرائیل کی بھی عدالت کرنا پڑی اس لئے اس بات کو مجھے اور آپ کو پیچھنے ذرہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم بھی خدا منت کے کلام پر حتمی اکلی طور پر فرما بردازی نہیں کرتے تو پھر وہ قادر کتلک رفت ہماری بھی عدالت کرنے کا افتیار رکھتا ہے جب ہم دوسرے بات کی چھویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خدا منت یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں ہم تو بے صداب نہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے صادق تو روپیر کی خاطر اور مسکین تو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بھی عدالا اب یہاں پر خدا خود فرماتا ہے خدا منت یوں فرماتا ہے اب خدا جو ہے وہ بر اسرائیل پر فرد جرم آئد کرتا ہے خدا اس کو ملزم نہیں قرار دیتا بلکہ خدا ان کے کاموں کے سبب سے بد اخلاقی کے سبب سے ناانصافی کے سبب سے اور خاص طور پر لوگوں کے روئیوں کے سبب سے خدا ان پر فرد جرم آئد کر دیتا ہے اور جب وہ فرد جرم آئد کرتا ہے تو پھر خدا کہتا ہے کہ اسرائیل نے انصاف کے تقاضوں کو پورا جہی کیا اب اس بات کو یاد رکھیں کہ جب انسان خدا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر خدا انسان کی عدالت کرنے پر مجبور اور انسان خدا کو دعوت دیتا ہے کہ تو اب میری عدالت کرتا ہے اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ تم نے صادق کو روپے کی خاطر مسکینوں کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیٹھ ڈالا اب یہاں پر لفظ صادق جب استعمال ہوا ہے تو صادق کا سمراد وہ شخص ہے جو خدا کے ساتھ یہ اہد پر قائم اور دائم رہتا جو کچھ وہ خدا کے ساتھ اہد بانتا ہے اس اہد کی حتمی طور پر یا کلی طور پر وہ اس کی پاسداری کرتا ہے وہ فقط اپنی زندگی میں ایک خدا کی عبادت کرتا ہے اور وہ اپنے خدا سے دائیں یا بائیں نہیں مڑتا اس لیے یہاں پر اس کے لیے لفظ صادق کا استعمال کیا گیا کہ میرا عبادت گزار شخص جو میری نظار کو پورا کرتا ہے اور میرے کلام سے دائیں بائیں نہیں مڑتا اور دوسرا لفظ یہاں پر مسکینوں کا استعمال کیا گیا ہے اب اس کے لیے عبرانی زبان کا لفظ جو ہے وہ دار استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ غریب بھی ہو سکتا ہے مسکین جو ہے اور اس سے مراد ایسے لوگ بھی ہیں جو قانونی سطح پر اپنے جائز حق سے محروم ہوتے ہیں اور جنہیں امیر اور زورابر ہمسائے جو ہیں وہ دباہ لیتے ہیں ایسے اطبقہ جو اپنا حق جو ہے اس کو بھی حاصل نہیں کر سکتا وہ جدہ جہود کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنے حقوق کو حاصل کرے لیکن مسکین کا لفظ جب استعمال کیا گیا وہ جو اپنا جائز حق حاصل نہیں کر سکتا اور اس کے امسائے جو ہیں اپنے زورابر ہونے کے سبب سے اس کو دباہ لیتے ہیں تاکہ اس کا حق جو ہے اس کو نہ دیا گئے مسکینوں کے بارے میں بھی خدا آپ یہاں پر بیان کر دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی تم دباتے ہو اور صرفتہ کا کلام اللہی یہ بیان کر دیتا ہے کہ جو لوگ خدا سے مفاداری کرتے ہیں اگر آپ ساری تاریخ تو پڑھیں تو پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیادہ ابسریت جو ہے ان لوگوں کی ہے جو مالی سطح پر کمزور لوگ ہیں وہ خدا پر انسار کرتے ہیں اس پر توقع کرتے ہیں خدا پر ایمان کرتے ہیں اور خدا پر توقع کر کے اس پر اس سے بفاداری کرتے ہیں اس کے آئین اس کے قوانین اس کی تعلیمات جو انسانوں کو ازرد کی جاتی ہے یا دی جاتی ہے ięderت وہ لوگ جو ہیں خدا اس پر زیادہ انسار کرتے ہیں اس کے بارے میں ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ مسکین یا غریب ایسا کمزور طبقہ پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے اور پھر اس کا رفیہ پیسہ ادا نہیں کر پاتا تو وہ پھر اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ گریو ان کے سامنے رکھتا ہے جس کو گریوی کہتے ہیں تاکہ میری یہ چیز زمانت کے طور پر آپ کے پاس ہے اور میں نے آپ سے رقم حاصل کی ہے یہ ایسے مسکین لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر لہتے ہوئے اپنی چیزیں کسی کو دے کر اور چھوڑی سی رقم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا پاسکے خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ تم نے ان پر دست نہیں کیا اگر وہ اپنا کچھ حصہ تم کو دیتے ہیں کچھ چیزیں تم کو دیتے ہیں تم ان سے بھی دریب نہیں کرتے اور اگر وہ کچھ زیادہ رقم لے لیتے ہیں تو پھر یہاں تک کہ تم ان کے بیوی بچوں کو گنام بنا لیتے ہیں یہ اتنے عرصے تک ہمارا کام کریں گے لیکن ہم ان دو جلت نہیں دیں گے اس لیے کہ تم نے ہم سے کرس لیا اور یہ طریقہ کار آن بھی بدر عزیز میں ہم کسند کے ساتھ دیکھتے ہیں جو لوگ ہشت پر کام کرتے ہیں بٹوں پر کام کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ پہلے قرض لے لیتے ہیں پھر ان کی بیوی بچے سارے جو ہیں وہ بچے پر کام کرتے رہتے ہیں اور ایسی حالت آن بھی ہم دیکھتے ہیں جو آج سے تقریباً اٹھائیس سو سال پہلے بات کی گئی تھی آج کے زمانے میں بھی ہمارے ملک میں یہ باتیں ہمیں قائم اور قائم دکھائی دیتی ہیں اس لیے ہمیر لوگ جو تھے وہ ان کو ہفتے ہاں غلام بنا لیتے تھے غریبوں پر ظلم کرتے تھے اور یہاں تک کہ وہ جوتوں کے عزمیں بھی ان سے غلامی کے فرائش جو تھے وہ ان سے حاصل کرتے تھے تو وہاں وہ زمانے میں کازیوں کے بارے میں جب پڑھتے ہیں ججز کے بارے میں تو کازی جو تھے وہ بھی رپیہ پیسہ لے کر انصاف نہیں کرتے تھے عدالت میں دل تھی اس زمانے میں بھی پیٹ جاتی تھی اور دور حاضرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ ہمیں زورامر لوگوں کے سامنے ساتھ جھکائے ہوئے دکھائی دیتی اس لیے خدا جو ہیں جب کسی کو بھی کوئی اختیار دیتا ہے تو پھر وہ اپنی قدرت کے ساتھ اس اختیار کو واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے اس لیے اختیار کا قلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب وہ عدالت کرتا ہے تو خواہ عمراء ہوں بادشاہ ہوں قاضی ہوں خدا سب کی عدالت کرتا ہے اور وہ عدالت کرنے کا اختیار رکھتا ہے جب ہم ساتھ مئی آئے کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر دو بڑی باتیں بیان کر گئی ہیں پہلی بات کہ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالت رکھتے ہیں اور دوسری بات حلیبوں کو ان کی لان سے گمراہ کرتے ہیں اور باپ اور بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مخلص نام کی تکفیر کرتے ہیں اب وہ جب پہلی بات بیان کرتا ہے کہ وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالت کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ایک گناہ اور روضہ فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انسانوں میں تابع ہوتی ہے اور یہاں تک کہ جو کمزور لوگ ہیں جو اپنا حق بھی حاصل نہیں کر سکتے وہ ان کے سر کی گرد کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی وہ ان کا بھی شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنا حق نہیں لے سکتے جو غریب ہیں مخلصی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ اونٹی آواز میں بات نہیں کر سکتے ایسے لوگ پوشش کرتے ہیں ان کو بھی پھنسایا جائے ان پر بھی ظلم کیا جائے ان کا شکار کیا جائے اس لئے خدا کا خلاف شارع پتھ رہا ہے کہ ان پر سرد پر جو خواب ہے تم اس پر سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے انسان ہم کیسے بھی دکھ میں کیوں نہ ہو وہ درد لوگ جو ہیں وہ ان سے پورا فائدہ لیکن خدا جو ہیں وہ انسانوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے اس کے کاموں کو دیکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا جائز یا ناجائز استعمال کرتا ہے درست یا غلط استعمال کر رہا ہے خدا کو خوبی جائزہ لیتا رہتا ہے اور ہم اپنی مغر میں یہی خیال کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی اختیار ہے میرے پاس یہ بھی اختیار ہے میں جو چاہوں میں کرتا رہا ہوں لیکن ہمارے چھوٹے چھوٹے ظلم کرنے کو خدا دیکھتا رہتا ہے ہماری پرک کرتا رہتا ہے ہمارا انتصال کرتا رہتا ہے پھر ایک ایسا بقت آ جاتا ہے کہ خدا ہماری بادنوانیوں کے سبب سے ہماری عدالت کرتا ہے دوسری بڑی بات جو حلیموں کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ حلیموں کو ان کی را سے گمراہ کرتے ہیں اب حلیم سے براد وہ غریب آدمی ہیں جن کے پاس وہ زمانے میں دولت نہیں تھی آج کے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس قسرت کے ساتھ دولت نہیں ہے لیکن وہ نیک اور پاسا لوگ جنبی دولت نہیں تھی لیکن ان کے پاس امید پر رہتے ہوئے خدا کا دیا وہاں ایمان تھا اور اس ایمان میں کلام کہتا ہے کہ وہ نیک اور پارسا پرہیزگار لوگ تھے وہ خدا کا ڈال اور خوف رکھتے تھے کہ خدا جو ہے ہمیں جب اپنی عدالت میں پیش ہم اس کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر ہم گناہگار نہ پھیلے زمینی سطح پر وہ مضبوط نہیں ہیں زمینی سطح پر وہ داپت بار نہیں ہیں معاشرینی سطح پر وہ دولت مند نہیں ہیں معاشرے میں وہ بربت کی کہ مارے بے لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ خدا سے ڈڑتے ہیں اور خدا کے ڈرنے کے ساتھ ساتھ وہ پرہیزگار زندگی بسر کرتے ہیں اس لیے زمین پر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کا اگر کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا لیکن وہ قادر مطلب رفت لوگوں کے بینصافی کو لوگوں کے ظلم کو وہ دیکھتا ہے اس لیے خدا ہوں زمانے میں ان کے روئیوں بریسائی کے روئیوں سے بہت خوبی واقع تھا لیکن دورے حاضرہ میں کہ میرے اور آپ کے ایسے روئییں ہیں کہ جب خدا ہمیں برکار سے نماز کا ہے خدا ہمیں خوشحالی دیتا ہے تو پھر زمین پر رہتے ہوئے ہم اس خوشحالی کا کس حد تک جائز استعمال کرتے ہیں یا پھر نہ جائز استعمال کرتے ہیں اس لیے تیسری بڑی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ لکھا ہے کہ باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں اب بنیادی طور پر یہ بات جو ہے زمانے میں جب مقدس حموث نبی نبوت کر رہا تھا تو یہ قنانی لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا قنانی مندروں میں جو قواتین وہاں پر مندروں کی خدمات سارنجام دیتی تھی ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جوان اور بڑا وہ ہیں وہ ایسی قواتین کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ نہیں جاتے کہ انسان زمین پر میرے نام کی نمائندگی کرتا ہے انسان جو ہے جب زمین پر رہتا ہے تو بنیادی طور پر وہ خدا کا نمائندہ ہے اور خدا کی نمائندگی کرتا ہے اور جب وہ خدا کی نمائندگی کرتا ہے اور پھر ایسی قواتین کے پاس جاتا اور گناہ لدہ صدقی بسر کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ تم میرے پاک نام کی تکفیر کرتے ہو اور یہ بات آپ بھی انسانوں پر لاکھو ہوتی کہ جب ہم زمین پر رہتے ہیں تو ہم اس قادر مطلب خدا کی نمائندگی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے کلام کہتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت و شبیل پر بنایا اور اسے زدہ رکھنے کے لئے اس کے نطروں میں دام کھونکا اور انسان جتی جان ہوا اور جب ہم نئے احتامے میں پڑھتے ہیں تو مقدس پروس رسول یہ بیان کر دیتے ہیں کہ خدا نے اپنے قیمتی خزانے کو مٹی کے برطنوں میں چھپا رکھا خدا نے ہمیں بیانے کے طور پر اپنا روح دیا ہے اور جب خدا ہمیں اپنا روح بیانے کے طور پر دیتا ہے مٹی کے برطنوں میں اپنے قیمتی خزانے کو چھپاتا ہے تو پھر یقینت میں اور آپ زمین پر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اب ہم کیسی نمائندگی کر رہے ہیں ہم شخصی سطا پر اپنی اپنی پرک کر سکتے ہیں اپنی اپنی پرکار کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے ہمیں صفاتہ ہے کہ زمین پر رہت ہوئے تم میرے نمائندے ہو اور جب میرے نمائندے ہو تو پھر کس طرح سے میری میرے نام کی نمائندگی لگتے ہو مجھے عزت دیتے ہو یا میرے بھی زلت کا صفحہ ہنتے سے اس لیے یہ باق ناصل وہ زمانے کے لیے تھی آج کے زمانے میں بھی خدا ہم سے اسی طرح کلام کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پہتر سے پہتر بنا سکیں تاکہ ہم خدا کے آسمانی مقاصد کے لیے سمعات ہو سکیں پھر جب ہم مقدس موسیٰ سے دور کو بڑھتے ہیں فریت کے زمانے کو تو خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا تھا کہ یہ سوپر اسرائیل قنان میں جار گئی ہے لیکن یاد رکھنا کہ تم سرانی ہو جیسے کام نہ کرنا اور بھرمتان اس مسئلہ کی جگہ میں بنسرائیل سے کہا کہ میرا بنشتہ تری آگے 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 جاؤں رہا ہے یاد رکھ کہ تمہیں پریشتے کی فرما پتاری کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں باجب الزرزار اہدائے اسی آج کی افتاہ جب ہمیں جبیری سطح پر زدہ رکھتا ہے تو پھر وہ جاتا ہے کہ ہم اس کی نمائندگی جو ہے وہ پہتر طور پر بڑھ سکے آٹمی آیت میں لکھا ہے اور وہ ہر مذہبے کے پاس گر لیے کوئے کپڑوں پر لیڑتے ہیں اور اپنے افتاہ کے فرقیں جرمانی سے خرید ہوئی نیہ بیتے ہیں اب یہاں کا بھی دو بڑی باتیں بھی نہیں ہیں کہ ہر مذہبے کے پاس گر لیے ہوئے کپڑوں پر لیڑتے ہیں اب وہ کپڑا جو وہ کوئی بھی شخص غریب شخص جب اس کے پاس کچھ نہیں لیتا تو آخر کار وہ اپنا چوبہ جو ہے وہ بھی گرمی کے طور پر رکھ دیتا کہ میں آپ کے پاس گرم رکھتا ہوں اور آپ میری ضرورت کے مطابق مجھے کچھ لقم دیتے ہیں تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اپنا چوبہ تیرے پاس گرم رکھتا ہے تو رات سے پہلے تو اس کو واپس کر دینا کیونکہ غریب لوگ جو تھے وہ رات کو لہاب کے طور پر اس کو اپنے اوپر دیتے ہیں لہا کہ ہم حرام کی نیل سو سکیں اور اگر ان کے پاس غریبوں کے پاس یہ بھی نہ کچھ ہوگا تو پھر شاید وہ رات کو دنیل بھی نہ لے سکیں لیکن عمراء لوگ جو تھے جو امیر لوگ جو تھے دولت پارے لوگ جو تھے جب وہ ان کے ایسے چوبوں کو لیتے تھے تو وہ پھر ان کو واپس نہیں کرتے تھے بلکہ رات پار خود اس پر لیٹھتے تھے اور وہ بیچارے کے یار مردگار آسمان کے طرح سو جاتے تھے لیکن خدا ان کی اس حالت کو دیکھتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ تم اس طرح اپنے ہمجیس انسانوں پر ظلم کرتے ہو کہ ان کے پاس جو اوڑنا چھوڑنا ہوتا ہے وہ بھی تم ان سے دے ریتے ہو اور تم یہاں پر مصدر سے مراد خدا کا مصدر نہیں ہے بلکہ وہ ان مندروں پر جن پر منسائیس جایا کرتے تھے اور ان مندروں پر روڑھاتے ہی مصدر کرتے تھے وہاں پر ان مندروں کا ذکر کیا گیا ہے جس جگہ بجگہ جاہاں تم مندروں پر لیٹھتے ہو اور جو کچھ تمہارے پر گرب رکھا جاتا ہے تم وہ بھی ان کو واپس نہیں کرتے اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب میں نے حکم دیا ہے کہ راعت ہونے سے پہلے تم ان کا چوبہ جو ہے تم ان کو واپس کر دینا لیکن تم وہ بھی نہیں کرتے پھر دوسری بات یہ کہا جاتا ہے اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانے سے ملیدی ہوئی میں پیتے ہوئی اب اس گھر سے مران وہی عبادتگاہ یا مندر جہاں پر وہ جاتے تھے اور خدا کے نام کو ان کنانی لوگوں کے ساتھ دیں ان کے بدخانوں میں جاتے تھے باوجود اس کے کہ ان کے پاس زندہ شریعت موجود تھی خدا کا کلام موجود تھا اور وہ ایک خاصا تجربہ رکھتے تھے تو کبھی کبھی ہم تجربہات رکھتے ہیں کلیسیا کی تجربہ رکھتی ہے خلام یسوسی کا کلیسیا کی تجربہ رکھتی ہے موجودات کا کلیسیا کی تجربہ رکھتی ہے اپنی زندگی میں بدلتے ہوئے حالات کا لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جگہ بجگہ فلسی رہتی ہے کہ شاید مجھے یہاں سے کچھ مل جائے شاید مجھے وہاں سے کچھ مل جائے ایسے کمزور ایماندار آج بھی کلیسیاں میں وجود ہیں اس لئے خدا اپنے لوگ کی حالے کو دیکھتا ہے اور خدا کچھ نہیں ہوتا یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ خدا کبھی کسی کی حضاقت نہیں جاتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں پائے ترہا کر کے تکرہا کر کے ترکے گناہ کر کے وہ میرے پیچھے آئے تاکہ وہ نہ صرف زمینی زندگی بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے آج کے سارے کلام کے سیدھے سے دو گھنے آج کے سارے کامنے